ہلو انہ السلام علیکم ویلکم تو ایک اپیسوڈ آف لائف ایٹ سٹی ٹو میں ہوں راجہ سروش سوہیب اور سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک آج ہم موجود ہیں گولرا سٹیشن پہ جو کہ ہسٹورکلی ایک بہت ہی امپورٹن جگہ ہے اور اس کی ایک بہت ہی رچ ہسٹری ہے جس کے بارے ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے ایک ٹور لیں گے ادھر کے میوزیم کا اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ منسلک ہیں اس ادارے سے ان سے بات چیت کریں گے اور آپ کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو اور میری پیچھے سٹیشن میوزیم ہے جو کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہاں پہ بہت ساری ہسٹورکلی امپورٹن چیزیں جب وہ پڑی ہوئی ہیں انگریزوں کے زمانے سے اس کے علاوہ قائد آزم کی اپنی بہت ساری چیزیں ہاں پہ موجود ہیں ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اگر آپ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ جو ہے ٹکٹ فی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جس طرح لوکل جو ان کے لیے ٹن روپیز سیلون کے لیے 50 روپیز سیلون بیسکلی وہ ایریا ہے جہاں پہ قائد آزم پھوڈ ٹرابل کیا کرتے تھے ایک کیابن سا ہے ان کی وہاں پہ دینی کی جگہ بھی ہے اور بہت سائی چیزیں پڑی ہیں جس کو آپ کو بعد میں دکھائیں گے فورڈنرز کے لیے 200 روپیز ٹکٹ ہے جس طریقہ سے ڈالر کی پرائز اوپر جا رہی ہے تو اس کیا رہی ہے جس طریقہ سے ڈالر کی پرائز اوپر جا رہی ہے تو اس کیا ریزنیبیل فورڈنرز کے لیے ویڈنگ شوٹ اگر آپ کرانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو وہ 2,000 روپیز میں ہو سکتا ہے اور ایک بہت بڑا ٹرین جو پاکستان میں بن چکا ہے کہ لوگ جو اپنی شادی سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹورکلی اپنی امپورٹن جگہوں پر آکر اپنی شادی کی پکچرز نے کو کھنچوائیں ابھی ہم اندر جائیں گے یہاں پہ جو ٹور گائیڈ موجود ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ یہاں پہ کس قسم کی چیزیں پڑی ہیں کب آئی تھی یہاں پہ جو ایک چیز میں نے دیکھئے کہ 1834 کی ایک بک بھی موجود ہے اور 1934 کی بھی بک موجود ہے تو ہم اس کو بھی جا کے دیکھیں گے let's go ہمارے ٹکٹ دے ہوئے ہیں ہمارے ٹکٹ دے ہوئے ہیں ہم تین لوگ ہیں اور یہ ہمارے ٹکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈس 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 ڈرپے کے تین ٹکٹ ہیں اور اسے کے ساتھ ہم اپنا ٹور جائے وہ شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوکل ہیں اس لئے ہماری پرائیس ٹین روپیز تھی اور باقی جس طریقے سے فورنر یا کوئی آتا ہے تو میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں اس کا فی سٹرکچر کیا ہے تو سر سب سے پہلے مجھے بتائیے گا ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے سر سر یہاں سے سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہسٹری آف بکس اس پر آپ نے دیکھے ہوگی ہسٹری لیکھتے ہوگی 1934 کی بکس پر نارڈیسٹرن ریلوے سٹوریز اور مینویل جو اس وقت کے ٹرینز کے روٹس ہوتے تھے اپسٹرن ریلوے کے، ہ다고 یہاں سے پہلے ناما ہے پاستان ریلوے کے پہلے ناما ہے ناما ہے پاستان ریلوے جو پہلے ناما ہے یہ سر پڑے ہوئے ہیں کیاروسین آئل سے چلنے والی لائٹنگ سسٹم پڑے ہوئے ہیں جب پہلے دور میں جو جو سگنلز دیئے جاتے تھے اس میں یہ مٹی کے دع whole seat سیسات میں GB $ 0 سستم ہوتا تھا کہ یہ سگنل لائٹس پڑھے ہوئے ہیں یہ سینل ٹیبر لائمز آجاتے ہو جاتے ہیں یہ تیل لائمز اختیار ہے کہ ٹرین کے سب سے لائز lang نئی کا پہلے لگا ہوتا تھا میں مصرف یہ مع ذا ہے ہے اور یہ ترین کمپلیٹ جا رہی ہے اس کو عمل حل بگی پیش بک億 سکر بکومتلا ہے جو لگا ہوں کہ ٹرینہ آجز رہی ہے مسپ سے اٹھے برizing اٹھے رکھیں کمپلیٹ ٹرین آجاتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ویرے کے لئے نیکس تیشن سے رابطہ کرنے کے ٹرین ڈرائیور یہ ٹرین میں باہر جوز کرتا تھا اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا تھا یہ پورا اس کو وائر کے ساتھ کنیک کر کے تو نیکس تیشن میں وہ ٹرین ڈرائیور جو ہوتا تھا وہ اس امان کرتے تھے اس کو نہیں تو اس کی سگنل اچھا پوری وائر وہاں تک جاتی تھا وائر سے ہوتا تھا وہ تو نہیں ابھی تو آپ تو سگنل آگئے ہیں اور جب آپ بائی فائی تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا اور کتنا مہیند کا کام ہوگا کہ یہ تین لبی وائر بچھانی پڑتے ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں اس کے بعد یہ آجاتا ہے ٹوکن پاسنگ مشین آجاتی ہے مطلب ٹرین ابھی بھی کوئی سٹیشنوں میں یہ سسٹرم ایسا ہے ٹوکن مشین کا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے یہاں ٹرین رک گیا ہے نیکس ٹیشن میں اس کو جانے یہ کیلئے کلیے پاسنگ ٹوکن کی ضرورت ہے تو خدمت آجاتا اس پاسنگ ٹوکن میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پرمشن ٹوکن ہے یہ ٹوکن سٹیشن مازر ٹرین ڈرائیور کو دیتا تھا ٹرین رائیور پھر نیکس ٹیشن ٹک ٹرین کو لے کے جاتا تھا یہ ٹوکن اس کے پاس ہوتا تھا تب وہ ٹرین لے کے جاثیتا تھا ایک وقت میں ایک ٹرین جاتی ہے یعنی یہ ایک ڈائیور کے لیے ٹوکن ہوتا تھا کہ اگر اس کے پاس اوٹ تب ہی وہ چلا سکتا تھا اوٹ تب ہی وہ چلا سکتا ہے اس کے بغیر وہ ٹرین نہیں لے کے جا سکتا اور ایک وقت میں یہ ایک ٹرین ٹریک پہ جاتے گی چیک ہے زبادہ چلیں آگے اس کے بعد یہ الیکٹرک ہیٹر آجاتے ہیں ڈی سی فینس آجاتے ہیں الیکٹرک ہیٹرز یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کیونکہ اب کے زمانے کے الیکٹر ہیٹرز تو کپی ڈیفرنٹ ہیں یہ چلتا کس طرح ہوگا یہ سر اس پر کہتے ہیں پورا میں نے اپنے تیک اس کو بھی بھائر کا جو طریقہ کار ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ جوز کر دیتے ہیں بھائر سے کنیک کر کے اس کو اٹھتے ہیں آج یہ بھی اسی طریقے سے پونی بچھانی پڑتی تھی کتنا لمبا کام ہوئے گا ابھی تو آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے اس اج دور میں سب بھی وہ چین ہیں پہلے تو وہ جو سسٹم میں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ویسے ویسے نہیں ہیں پر اس سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد کرتے 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 ہمیں آگے پھر آپ پھر یہ الیکٹرک انجن کے بیٹر تھا ہے پاکستان میں تین کسنک انجن بنیا ہے ایک سٹیم انجن کوئلے سے چلنے والا ہے ایک الیکٹرک انجن اور ابھی ہم لوگ جس پہ سفر کرتے ہیں جو ابھی چل رہے بھی ہیں وہ ڈیزل انجن ہیں ٹھیک ہے اس پہ واہ یہ آجاتا ہے ریلوے کنٹرول روم میں استعمال ہونے والا اول فون ہے نائنٹین ٹوینٹی کا اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے رابطہ کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ اس کے ساتھ کرتے تھے اور یہاں بولتے تھے اور یہاں سے سمتے تھے اور یہ آجاتا ہے مورس کوڈ کا سسٹم معاصلہ تھی ہیں ایٹین سسٹی کا سارٹ کا سسٹم ہے ابھی اگر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اسٹیشن ماسٹر کے ہوتا تھا ایک لینگویج ایک کورس کرتے تھے ایک سٹیشن سے نیکس سٹیشن کوئی بھی رابطہ کرنے کے لئے ابھی تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں جیسے سمپلی بات ہیں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ کور کرتے تھے کوڈ ہوتے تھے جیسے سیکرٹ کوڈ ہوتے ہیں بتانے کے لئے سے ان کو بتاؤں گے ہو جائے ہیں ان کو بتا ہوتا تھا پھر یہ ٹرین آگئی ہے یا کوئی بھی بات نیکس سٹیشن بتانی ہے تو پھر وہ ایسے جیسے آپ کا نام ہو گیا جیسے کوئی بات ہو گیا ترین کا کوئی بتانا ہو تو وہ کوٹ کر 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 سٹیشن پر کوڈ۔ تو پھر وہ ایک نیکس سٹیشن پر کوڈ پھر وہ ہم کو سمجھ آ دے کہ یہ بات ہے کہ یہ چیز ہے ترین آ رہی ہے جا رہی ہے سب کچھ تو وہ یہاں پہ محصول ہوتا تھا آہاو اس کے لابے پھر یہ آجاتی ہے پھر یہا جاتی ہے پھر ریلٹ ٹریک کی سروی کرنے کے لئے پھر جب ٹریک کو بٹھا دیتے تھے اس کی مرمت کے لئے اس کو سروے کرنے کے لئے اس کے بعد یہ برکس آجاتی ہے اس کی یہ بھی سن دکھا ہوئے 1898 اور اس کے اوپر بھی منشن ہے NWR اب کوئی بھی چیز دیکھیں گے نا دیکھیں گے اس کے جو میزی میں پڑھی ہوئے ہیں اوپر منشن ہوگا NWR نارک دیسٹن ریلوے زبردست اس کے بعد یہ ٹل لیمپ آجاتا ہے رات کے بعد جب ٹریک مرمت کرنے کے لئے تو اس وقت یہ سرچ لائٹ لگاتے تھے اس سے ٹریک مرمت کرتے تھے اس کے بعد یہ ساتھ آجاتی ہے یہ میڈیکل ڈرپ یہ بیلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹین ایٹی ون کی ہے یہ جس کے لئے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ سٹیشن بھی ایٹی ایٹی ون کا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسافر خانہ ہوتا تھا دو دو تین میں اس کو میوزیم میں کنورٹ کیا گیا کے بعد یہ آجاتے ہیں میڈیکل سرجیکل انسٹومنٹس اس میں یہ دینٹر انسٹومنٹس آجاتے ہیں سوچیں اگر آپ اپنے دینٹس کے باس جائیں اور وہ اس طرح کی انسٹومنٹس نکال کر اس کے لئے آپ کے دان کو کھینچ رہو آپ تو وہ پوپرلی نم کرتے ہیں اور اسٹریلائز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے آگے آجاتے ہیں یہ تارچ لائٹ آجاتی ہے وائر والی ابھی تو جیسے لائٹ ہے تو چارجنگ پہ وائر کے بغیر بھی ہم جوز کرتے ہیں وائر کے بغیر تو کوئی چیز ہم جوز نہیں کرتے ہیں جب تک اس کو بجلی مر رہی ہے وہ چل رہی ہے اور یہ کچن گرلر آجاتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں این ڈیوی آر اس میں ککنگ پورٹ آجاتا ہے دیکھچا آجاتا ہے بریٹ پورٹ آجاتا ہے جوٹیاں مرانے کے چھپنا بیلنا یہ تو تقریباً ایسی چیز ہیں اس طلابی میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ بھی سگنل لائٹس ہے یہ جو آپ بائر مین سگنل لیکھتے ہیں یہ سگنل کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے جس سے اس کو ایک لائٹ بھی آتا رہتا ہے اس میں یہ ریٹ ہوتا ہے اور گرین ہوتا ہے تو اس سے ٹرین کو پتا چلتا ہے یا جو لوگ بزہ رہے ہوتا ان کو پتا چلتا ہے کیا آر یا نہیں اس میں آئل کین آجاتا ہے ٹرین میں جب وہ آئل جالتے تھے انگین میں تو یہ آئل کین آئل کے لیے جوز کرتے تھے اور یہ کتنی مختلف ٹائپس ہیں اس کی تو اس کے بعد سر یہ آجاتا ہے امرجنسی سائرن لوگ کوئی اس وقت کوئی حادثہ ہو جاتا تھا تو لوگوں کو بزانے کے لیے نہ مفتب کرنے کے لیے یہ امرجنسی سائرن ہے اور یہ مین مل ہے نائس اور یہ بڑی گھنٹی جو ہے یہ بھی اس لیے سمال ہوتے ہیں یہ بیل ہے جو سٹیشن پر لگی ہوتی تھی اچھا جاتے تھے بڑی گھنٹی لگی ہوتی اور یہ سار یہ ریٹر ہے اپنے سرونٹ کو بڑھانے کے لیے ابھی تو جیسے وہ بیل دیتے ہیں اس پر یہ ریٹر ہوتا تھا یہ اپنے سرونٹ ای کن اولی امیجن ایک باہت ساتھے کمرے میں بیٹھ کے یوں یوں کر رہا اسے اوکے اس کے بعد یہ میکنیکل ٹول سا آجاتے ہیں اس کو اٹھاتے کیسے ہوں گے اس لیے سہی جان چاہی ہوں گے اور یہ اور یہ مختلف قسم کی بات انوال پولیس کی دیرے سمال گنز ریلوے کی پولیس ریلوے کی آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کی اپنی پولیس ہوتی ہے اس کے ایک حدود ہوتی ہے اس اسٹیشن کی ایک حدود ہوگی جتنے تاک وہ ایک ریلوے پولیس ہوگی جہاں تاکر کوئی حدود میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ریلوے پولیس ہی اس کو حدود کرے گی اور یہ کی مین بیگ ہے ریلوے ٹریک پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ٹریک میں کوئی کام ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجری پڑی ہوئی ہے جو ٹریک کے جو ٹوائنٹ ہوتا ہے اس کو ٹوائنٹ کو جوڑنے کے لیے نٹ بولٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹی مین بیگ ہوتا ہے اور یہ اسٹیشن ماتر کی ہاتھ جو جو مانکہ میں آپ دیکھ چکے ہوں گے چھیک اور یہ سٹیمٹ ہیں یہ ریکنر میں آپ کو دیا ہے اور اس کے بعد یہ ٹریک ٹریکٹر محینہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ بکس آ جاتی ہیں گزت نویو آردرس آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ اب ہم آگے جا کر مزید اسٹیشن اس کو بھی ایکسپورڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے ے اللہ یہ پوکس جی پہت بیئے والمین کیسے کرتے ہیں but it looks very interesting پاکستان کی سب سے میند کش جو طبقہ ہے اس کے اندر جو پاکستان کی مزدور ہیں ان کا شمار ہوتا ہے اور آپ میری پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستانی مزدور جو ہیں وہ کافی کنونشنل میتھرز کو یوز کرتے ہوئے کام کرتے ہیں یہ میری پیچھے بہت بڑی مصال ہے اپنی well it looks really nice and i think جب یہاں پہ foreigners visitors آتے ہوں گے اور آ کر دیکھتے ہوں گے ان کو تو ان کو بھی ایک پرانے زمانے کی جو وہ ایک فیلنگ ہوتی تھی جب مزدوروں کو extra محنت کرنی پرتی تھی چیزوں کے لیے وہ نظر آتا ہوگا لیکن at the same time یہ لوگ اتنا کام جو ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں اور but i think آپ کو یہ دنیا بھر میں شاید بہت ہی کم جگہ پہ اس طریقے سے ملے جس طریقے سے یہاں پہ نظر آ رہا ہے 1947 سے اب تک جو یہ طریقے ہیں کام کرنے کے مزدوروں کے وہ کافی حد تک ویسے ہی ہیں اور چینج نہیں ہوئے اور میرے جیم کا ورکاو جو ہے وہ میں آج یہاں کمٹی کر کے جاؤں گا it's a proper bicep exercise اگر آپ یہاں کے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یہ 1904 میں اس کو انوانکیا گیا تھا اور اس وقت سے اب تک جو ہے اس کا بہت ساری پومز وہ آج کی بیسکلی ایک ویل پمپ ہے جسے پانی جو ہے زمین سوپا نکالا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے کافی زور جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے اسی طریقے کی یہ ایک مشین ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور میری پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرین کو یہاں پہ سٹیج کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ یہاں آکر دیکھ سکیں کہ ٹرین کے اندر کتنی کیابنز ہوتے ہیں کتنا زیادہ یہاں پہ جو سٹیشن انجنز ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ابھی جو ہے آگے جا کر ہم آپ کو دکھائیں گے جو ایکچل بڑا میوزیم ہے گولرا سٹیشن کا اس کو اور اس کے علاوہ جو سیلون ہے جہاں پہ کائد آزم خود ٹرابل کیا کرتے تھے تو آگے چل کر آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے ستے ویڈاس اور یہ آپ نے دیکھا یہ ایک سٹیم انجن ہے جو سب سے پہلی اجاد تھی چلانے کے لیے اور پھر یہاں پہ ایک انجن بوگی جس کو کا جاتا ہے کیابن کیا سکتے ہیں نورٹ ویسٹرن ریلوے کے نام سے اس کو رکھا گیا یہاں پہ آگے جا کر انسپیکشن کار ہے جہاں پہ جو چیزیں لائی جاتی تھی فور پر پرپوزز این سٹف لائی دار ان کو یہاں رکھا جاتا تھا ان کو ہی انسپیکشن ادھر کی جاتی تھی اب آگے چلتے ہیں اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھڑکیاں جو ہیں وہ بلکل بند ہیں تو میں صرف یہ سوچ رہا ہوں زمانے میں اے سی تو نہیں ہوتے ہوں گے لوگ گرمیوں میں جب ترابل کرتے ہوں گے ان ٹرین میں تو ان کا کیا حال ہوتا 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 یہ پرس کلاس ٹرین ہے زمانے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جا رہی ہے کوہر سے تھل تک یعنی کے پی کے سے all the way till سند which is a long long distance پھر آگے جا کر ایک پوستل وان ہے جو چٹھیاں وہے رہا آتی تھی اس ٹائم پہ ایک ڈوسرے کے لیے وہ اس کیابن کے اندر آتی تھی اور اسی طرح آگے یہ جو یلو سیکشن ہے یہ بھی نورتھ ویسٹرن ریلوے کے نام سے ہے اور ایک منفرد چیز یہ ہے کہ ہر کیابن جو ہے وہ مختلف رنگ کے اندر ہے اور وہ اس کے پرپس کو سکنیفائی کرتا ہے یعنی کہ جو پوستل ہے وہ وہ ریڈ کلر کا ہے جو انجن تھا وہ بلک کلر کا تھا یلو جو ہے ام شور اس پر پاسنجرز اور آگے جا کے انسپیکشن کار جو ہے وہ گرین اور بیج کلر کو رپزنٹ کری ہے یہ اٹینڈن کا دروازہ ہے جو کہ کھول کے پرابلی زمانے میں ایک اٹینڈن جو ہے وہ نظر آتا ہوگا سب سے پہلے اٹینڈنس وہاں جانتے ہیں جو آپ عمومن جانتے ہیں train hostesses یا ہوسٹ کے نام سے تو مزید ہم اس کو دیکھیں تو اس اسٹرین نمبر 228 اور اس کا بھی کوہاش اتھال تک جانے کا پرپز ہے آگے یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اسٹرین نمبر 228 اور اس زمانے میں جو پیسے واہرہ لے کے جائے جاتے تھے پیٹ کے دوران یا اس کے علاوہ جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی وہ اسٹرین نمبر 228 اسٹرین نمبر 228 اور اسکا کھولنے کے لیے ایک بڑا سا یہاں پہ تالا لگا ہوتا ہوگا اور یہ میری پیچھے سلیپر ہے جہاں پہ آپ نام سے جان سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سوتے تھے اور یہ ٹرین کا فرنٹ ہے جہاں سے ٹرین جو ہے وہ چلتی ہے آگے اور اس کے آگے کھک بھی بینی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ مزید اگر آپ کیاپنز جن کو یا انجنز اٹیش کرنا چاہتے ہیں تو اس ہک کے ساتھ وہ اٹیش ہوتے تھے سامنے پاکستان کا چھنڈا بھی ہے اس کو پرابلی رینویڈ کیا گیا ہے ریسنلی کیونکہ یہ کالر جو ہے کافی فریش نظر آ رہا ہے بٹ دس از دات ہسٹوریکل ٹرین جس پہ ہمارے بزورک ہمارے انڈیپینڈنس کی سپیشلی ٹائم پہ لوگ جو تھے وہ ٹرابل کرتے تھے اور آگے جا کر ہم آپ کو سلون بھی دکھائیں گے جس میں کائد آزم خود ٹرابل کیا کرتے تھے تو آگے چلتے ہیں اور مزید جو ہے اس چگہ کو ایکسپلوڑ کرتے ہیں اور فائنلی ہم کڑے ہیں کائد آزم کے سلون کے باہر جہاں پہ کائد آزم ٹرابل کیا کرتے تھے نہ صرف وہ بلکہ فاطمہ علی جلہ اور ان کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کے لاس وائس روئے تھے سب کانٹیننٹ کے وہ بھی ان کے ساتھ ٹرابل کیا کرتے تھے اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں سویب بھائی جو کہ لے ان کے ساتھ ٹرابل کیا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ٹرابل کیا کیونکہ میں خود بھی اس کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں بکوز ای ریلی ٹھیک کئو juice is going to be a great experience to just you know taking the vibes of what the legendary stuff is going on inside so let's go and check it out اب ہم اندر ٹرابل کی طرف اب ہم اندر ٹرابل کی طرف جا رہے ہیں ہم نے پھر سے ساتھ ساتھ آپ ہم ہے بتاتے رہیں گے کونسی جگہ ہے بس میں یہ آجاتا ہے ان کا sitting room اور جہاں پہ بھی بیٹھ کے میٹنگز پیرا کرتے تھے ٹھیک ہے اور باتروم آجائے گا پھر اٹھائیٹ بات آجائے گا پھر ان کا sitting room پھر ایک servet room آجائے گا جس میں اٹھائیٹ بات ٹھیک ہے اور یہ جگہ پردے ویر اور جو کشن ہیں ان کو رینویٹ کیا گیا ہے جی باقی جو اور جتنی بھی آپ یہ گھٹ دیکھ رہے ہیں سب ارجنل ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں اس جگہ کو یہ جو ہے غالب ان bedroom تھا قائد آزم کا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کوئی یہاں پہ historical کوئی فیکٹ ہے یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو لوگوں کے لیے جانکاری کا باعث بن سکتی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ bedroom ہے ٹھیک ہے جہاں تو وہ اپنے ریسٹ ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ان کو میٹنز کی دیئے باتیں بغیرہ کرنے کے لیے یہاں آکھے وہ اپنے ریسٹ بغیرہ کرتے ہیں اور ساتھ بھائی بات بغیرہ اور ساتھ جن کی یہ ٹیبل پر یہ یہاں پہ وہ اپنی چیزیں بہرہ رکھتے ہوں گے یہ سٹڈی ٹیبل بھی یہاں پہ انہیں بہت ساری جو کراعادات ہیں ان کو سائن کیا ہوگا بہت ساری کراعادات کی بارے میں سوچا ہوگا یہاں پہ ان کو لکھا ہوگا یہاں پہ تو اس طریقے سے بھی یہ کافی اپورٹن جگہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں لائٹس کے واو یہ ایک بہت ساری کنالوجی یہ فین کا جو اس کو سلو اور فل کٹا ہے جس سے یہ چلتا ہے یہ فین چلیں اب آگے چلتے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی شیلو سی جگہ ہے لیکن اس زمانے میں اسی طرح کی ٹرینز ہوتی تھی یہ ان کا باتھروم ہے یہ ایک اور جی آجاتے ہیں واہ یہ ایک وارڈروب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا وارڈروب لیکن اس ٹائم پہ کتنا زہانت کا کام ہے کہ یہ چیزیں بھی سوچی گئی ہیں ہم مزید آگے جائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ اس پیٹ میں نہیں ہی نہیں واہ ٹھیک ہے اور یہ کونسی جگہ ہے یہ میں لگتا ہے ڈریسنگ ٹیبل ہے ان کی یہاں پہ وہ کائد آزم ہمیشہ سے اپنے وارڈروب اپنے سٹائل اپنے ہیر سٹائل کے لیے بہت مشہور تھے اور یہ وہ جگہ ہے جب وہ ٹراول کر رہے ہوتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تو یہاں پہ وہ تیار ہو کے جاتے ہوں گے امیزنگ اور فائنلی ہم آخری حصے پہ آگئیں اس کروز کے اس میں یہ آجاتا ہے یہ سرونٹ روم آجاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ لاس میں یہ کچھن آجاتا ہے دیکھیں یہ وہ کچھن ہے جہاں پہ سٹیم کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا پکایا جاتا ہوگا جو سٹوو ہیں ان کو اگنائٹ کر کے یہاں پہ کھانا پکایا جاتا ہوگا اور یہاں کابنٹس کے اندر ان کے برتن پڑے ہوتے ہوں گے یہ کیا چیز ہے مجھے یہاں آکر ہی اتنی ساری ایک زبردست قسم کی فیلنگ آرہی ہے آپ کے ساتھ ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا اگر آپ اسٹیشن پہ آئیں تو ضرور اس جگہ کو وزید کریں اور اسیم ٹھیک ہے جس ٹرائی ٹھیک ہے ابھی ہم مزید آگے جائیں گے ایک میوزیم رہ گیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس کو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹین کے بعد جو اگلی انوینشن تھی وہ الیکٹرک انجن کی تھی اور یہ جو ٹرین ہے یہ بیسکلی ایک الیکٹرک انجن بیس ٹرین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے اور ابھی ہم لوگ مین میوزیم کے اندر داخل ہو چکے ہیں گولا سٹیشن کے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی وزیٹرز بک ہے وہاں پہ اپنا اور اپنے ٹیم میمبرز کا نام جائے وہ ریجسٹر کر رہا ہوں بالکل اس جو ہال ہے اس کے بالکل سٹارٹن کے اندر ہی جو ڈیفرنٹ سیبلائزیشن ہیں ان کے بارے میں کافی سائی چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں سوہی بھائی مزید مجھے بتائیے گا یہ چیزیں اس سے سوان لندھ نے کری ایک جگستور جگہ پھرام لوگوں نے ٹانگے کی سوارے کی ٹھیک ٹانگے کی سوارے کی پھر ٹرین کا پہیا ٹرین کی پھر ٹرین کے پہیا جاز کی طرح جس سے پہلا جاتی ہے جسے سب سے پہلا اینڈرن جاتی ہے یہ پکچر میں آپ دیکھیں جی بالکل اس پکچر میں یہ بناد ہے کہ لوگ بڑی حرامی سے دیکھ رہے ہیں کونسی چیز دنیا میں آگے جس کا دعا بھی نکا رہا ہے ہمارا آواز بھی دے رہے ہیں اس پر مجھے اور یہ نیچے بول کارٹ موڈل ہے اور ساتھ فرس کارٹ موڈل ہے چلے آگے چلتے ہیں اور یہ map بناوا ہے different civilizations کا تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ different civilization ہیں جن میں گندھارا civilization پشاور تخت باہی مردان ٹاکسلا پوٹھوار پلیٹو سون ویلی کلچر اٹک چکوال گولرہ ریلوی موزیم اور یہ ساتھ اس کی جس سمبلز ہیں different civilization کے جن میں گندھارا ودہ جو ہیں اور اس کے علاوہ انڈس کے جو بھی نظر آتی ہیں مزید آگے چلتے ہیں یہ تیڑیلٹ تیگر سروے میں کام آنے کے لئے اور سپلٹ پیول جس پیول اور یہ گویویٹرک پروٹیکٹر ہے چھوٹی ہوویچو گناتنی کے لئے اور یہ جو بہوکیز کے اوپر جو لگے ہوتے ہیں تیگر بیجر جن ور اور یہ مائیگریشن آجاتا ہے جب لوگ ڈھلی سے لہور ہجرک کے آئے دیں یہ ہجرک کے ناظر ہیں اور یہ برطن پڑے ہوئے ہیں یہ وہ مشہور برطن ہے جن کے بارے میں میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا رہا تھا جو ہندو استعمال کیا کرتے تھے برسغیر پاکو ہندو اور مسلم دونوں استعمال کرتے تھے دو ہزار سال تک کٹھے رہے لیکن یہ قوم نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہندو کے علاقے ہیں ہم مسلم کے علاقے ہیں تو مسلم لوگ اپنے برطنوں میں پانی پیتے تھے ہندو لوگ اپنے برطن استعمال کرتے تھے یہ جو برطن یہ کس چیز کا سمبل ہے یہ جو ہے یہ جو گڑوی ناما مانی ہے یہ ہندو لوگ کے لیے ہوتے تھے اور یہ جو ہمارا گلاس ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہوتے تھے سپردست اور یہ ڈیفرنٹ کسیم کے جگز ہیں یہ ہونے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ بیلنا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کرشما ساستہابی یہ جب رفی نے مطالف کر آئی تھی اس وقت لوگ سفر کرتے تھے تو سفر کے دعام میں تھا ہم بھی ہوتے تھے ٹرین کی سیفٹی نہیں ہوتی تھی ٹرین نے ٹرین کو دبوں کو لاک کیے اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ بارہ سو میر کا سفر کر کے کرے کو کراچی تک پہنچا ہے تو یہ کی پڑی ہوئی ہے ساتھ کا میڈل پڑے ہوئے اور یہ پہلی کی تھی جس کو اجاد کیا گیا تھا اور یہ ہمارے ریلے باتن پرس کی آل یونیفرم پلکل آپ یہ موویز میں دیکھتے ہوں گے اسپیشلی انڈیان موویز میں اس کو بہت زیادہ پروٹے کیا جاتا ہے اسپیشلی جو انڈیپینڈن سے پہلے کی بنائی گئی ہیں اور یہ کون صاحب صاحبان ہے یہ جو آپ دیکھنا ہے یہ جنرل مینجر ہے ٹھیک ہے ہم انڈیزوں دور سے لے کے جنرل مینجر اور پاکستان ریلوے ٹھیک ہے ملہب پہلے نورت ویسٹن ریلوے اس کے بات پاکستان ریلوے ٹھیک ہے یہ پاکستان ریلوے میں ہم سرکتے ہیں ٹھیک ہے درگان میں شیلہ باس ٹھیک ہے اور اس پین تکریباً چھے سے ساتھ منٹ چلتی رہتی ہے یہ سب سے بڑی سرکتے ہیں اور یہ پلین ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے وہ سامان رہتے ہیں بلکل اس پاکست پار رہنگ کے ابھی یہ ساتھے پر اٹھا کر تو یہ چائے کی ادوچائزمنٹ آجاتی ہے چائے کی مارکیٹنگ چائے ایک دوائی کی طور پر تمہارا ہے چائے کی تعریف ہوتی تھی تو لوگ چائے پیتے ہوئے مجھے میں یہ ہے کہ اس میں وہ ہنڈی، بنگالی، انگلی، انجابی تمام زبانوں میں چائے پیتے ہوئے جیسے آپ گرم چائے پیجئے جس سے آپ کو آسون کی تندرستی دوڑت آسل ہوگی گرم موسم میں سب سے زیادہ کھلک بتانے چیز ہے چائے اس طرح چائے کی تعریف ہوتی تھی تو چائے لوگ پیتے ہوئے زبرلست اس کے لئے پر یہ ہمارے پاس کراکری آجاتی ہے جیلوک یہ برٹی شورکی ہے اور یہ پیشان دلے گی مرد پر جیلوک اپنا ڈوگو بینشن ہے اور یہ جو سٹیشن پر جیسے ایک کنٹیر کیا بخانہ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا جو یہاں اس ہال کا ٹوئے تھا ختم ہوتا ہے اور ہم بایر جا کے انڈ کریں گے شو کو ایدہ پر سے سوئے بھائی کیا بیٹی شکل ہے جیلوک آپ نے تاہیم نکالا ہے اور اتنی انفرمیشن ہمیں دی ہے جیلوک اگر آپ یہاں آتے ہیں اور آپ نے کسی بھی قسم کی مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ سوہیب بھائی کے پاس آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ مزید انفرمیشن ہے وہ دیں گے ابھی آپ سے بائر ملتے ہیں اور اس نے اس کے لئے ایپسوڈا ہے ہم نے آپ کو ترمیشن کو درداتا ہے ہم نے آپ کو گوڑا ستیشن کا ٹور کرایا آپ کو تمام چیزیں دکھائیں اس طرح کے ہسٹوریکل فیکٹس بتائیں جو شاید اس سے پہلے آپ کو نہ بتا ہو اور انڈیپیننس جے پہ میرا آپ سے میسیج یہی ہے کہ اپنے ملک کا خیال رکھیں اپنے ملک کی لوگوں کا خیال رکھیں اور سب سے امپورٹنٹ کے اپنا جو نام ہے وہ اپنے ملک کے لیے روشن کریں اپنے کام کے تھرو اپنے امال کے تھرو اور جس طریقے سے بھی آپ اپنے ملک کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے اس طریقے سے کانٹریبیوٹ کریں With this I'll see you next time پاکستان زندہ باد